ہدف بنانا کہ وہ ایسا کرنا چاہتا ہے حال ہی میں ایک بہت ہی مشہور تحقیق میں یونیورسٹی سے فارغ تحصیل جماعت کے ریکارڈ کا جائزہ لیا گیا جس میں یہ بھی ظاہر تھا کہ طلبہ کو اپنے اہداف متین کرنے اور ان کو تحریر کرنے کی عادت تھی یا نہیں تحقیق کاروں نے جب طلبہ کے ساتھ رابطہ کر کے اندازہ لگایا تو یہ بات سامنے آئی کہ اس گروہ میں جو اپنے اہداف لکھنے کی عادت رکھتے تھے ان لوگوں سے نہ صرف دس گناہ زیادہ کما رہے تھے جو اپنے اہداف نہیں لکھتے تھے بلکہ وہ اہداف نہ لکھنے والوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ خوشحال تھی کاغذ پر اپنے اہداف لکھنے میں ایک خاص راز پشیدہ ہے ہم یقین رکھتے ہیں کہ کاغذ پر تحریر کرنا کسی نہ کسی سطح پر آپ کے لا شعور پر اثر انداز ہوتا ہے جب آپ اپنے اہداف لکھ رہے ہوں تو حقیقت پسندی پر مبنی اہداف متین کیجئے اپنے ایک ہفتے کے ایک مہینے ایک سال اور تین سال کے اہداف لکھئے اس کے بعد ہر مدد پوری ہونے پر کرکردگی اور ترقی کا جائزہ لیجئے جب بھی کوئی مدد ختم ہو تو اپنی کامیابی یا ناکامی کا اندازہ لگائیے اس کے ساتھ ساتھ کامیابی اور اصودہ زندگی کے پانچوں مراحل کے لیے الگ الگ اگلے اہداف متین کیجئے نمبر ایک زینی اور جذباتی اصودگی نمبر دو جسمانی صحت اور تندرستی نمبر تین اللہ اور بندوں کے ساتھ تعلق نمبر چار پیشہ ورانہ اور کروباری کمیابی نمبر پانچ مالی اور معاشی اصودگی موسیقی